اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رہنمائی کا یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی جو پہلی میرٹ لسٹ لگی تھی اس سے متعلق ایک لیٹس نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز نے آپ کو یا ہم پر بہن بتا دوں کہ سی ایم ایچ لاہور سی ایم ایچ کوئٹا سی ایم ایچ ملتان واہ میڈیکل کالج سی ایم ایچ کراچی سی ایم ایچ بہاولپور سی ایم ایچ کھاریاں اور اس کے علاوہ بہریہ جو کے پی ای نیش شفاہ کراچی ہے اور اسلامباد کی جو میڈیکل کالجز کی لسٹ جو لگی تھی ان تمام میڈیکل کالجز کے لیے ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ آج تھی لاسٹ ڈیٹ فیس جمع کرانے کی اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایسے تمام سٹوڈنٹ جو اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ فسٹ جو ہم نے چوائس دی تھی وہاں ہمارا ایم ایم ایشن نہیں ہوا ہم ابھی فیس جمع نہیں کراتے اور سیکنڈ لسٹ میں ہمارا نام آ جائے گا کسی ایسے میڈیکل کالجز میں جہاں پر جو میرٹ ہے وہ کم ہوگا تو ان لوگوں کے لیے ہے بری خبر کہ اگر ابھی تک انہوں نے فیس آج جمع نہیں کرائی جو کہ چار جنوری اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی اور یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کے نام میرٹ لسٹ سے ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے جن بچوں نے فیس جمع نہیں کرائی ان کا نام اپ گریڈیشن کے لیے بھی نہیں کنسیڈر کیا جائے گا اور ایسے تمام سٹوڈنٹ جنہوں نے فیس جمع کرا دی ہے ابھی سے ہی تو ان کے نام اپ گریڈیشن کے لیے آئیں گے اگر ان کا میرٹ اگر یہاں پر آپ کو بتا دوں سی ایم ایچ لاہور میں نہیں بنا یا کسی اور کالیج میں بنا ہے تو ان کا نام جو ہے ان کی چوائیس کے مطابق جو انہوں نے فارم فل کرتے ہوئے اپنے کالیجز کو پریفرنس دی تھی اگر سپوز فسٹ میرٹ لسٹ میں ان کی فسٹ پریفرنس والے کالیج میں ان کا نام نہیں آیا اور سیکنڈ پریفرنس والے کالیج میں آ گیا ہے تو سیکنڈ میرٹ لسٹ میں جب پہلے جو ان کی جس کالیج کو انہوں نے پریفرنس فسٹ کالیج کو دی تھی اس میں اگر سیٹس خالی ہوں گی تو ادھر اس کو اپگریڈ کر دیا جائے گا اس کی آپ کو میں دے دیتا ہوں ایک سیمپل سی ایکزیمپل کہ اگر آپ نے سی ایم ایچ لاہور کو فرسٹ پریفرنس پر رکھا ہے اور سیکنڈ پریفرنس آپ نے رکھی ہے سی ایم ایچ ملتان کو تو آپ کا سی ایم ایچ لاہور میں نام نہیں آیا سی ایم ایچ ملتان میں آ گیا ہے تو آپ نے فیس بھی جمع کرا دی ہے تو کل کو جب سی ایم اچ لاہور میں سیٹس خالی ہوں گی تو آپ کو اپگریڈ کر کے سی ایم اچ لاہور میں بھیج دیا جائے گا لیکن وہ بچے جنہوں نے فیس جمع نہیں کرائی اور وہ اس انتظار میں تھے کہ ہم سیکنڈ لسٹ کا انتظار کریں گے شاید ابھی سی ایم اچ لاہور میں نہیں آیا تو سیکنڈ لسٹ میں نام آ جائے گا سی ایم اچ لاہور میں تو ایسا نہیں ہوگا اب صرف ان سٹوڈنٹس کو اپگریڈ کیا جائے گا جنہوں نے فیس جمع کرا دی ہے اور جو سیٹے لاسٹ پہ اینڈ پہ بچیں گی ان پہ ویٹنگ سٹوڈنٹس کو بلائے جائے گا یعنی اپگریڈ ہونے کے لیے آپ کو فیس جمع کرانا لازمی ہے یہ پالیسی نیشنل یونسٹی آف میڈیکل سائنسز نے جو ہے وہ پی ایم ڈی سی کی ریگولیشنز 2018 کے مطابق جو ہے نوٹیفکیشن جاری کیا ہے یہ پاکستان میڈیکل انڈڈنٹل کانسل کی ریگولیشنز ہیں جو کہ ایم بی بی ایس بی ڈی ایڈمیشنز کے لیے ہیں اس ویڈیو کو آپ نے کرنا ہے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر تاکہ سیکنڈ لسٹ میں جن کا نام آئے وہ بچے فیس جمع کرا سکیں اگر وہ آپ گریڈیشن کروانا چاہتے ہیں تو یہ آپ نے نہیں کرنا کہ ہم ابھی فیس جمع نہیں کراتے اگلی لسٹ لگے گی اس میں شاید ہمیں اپگریڈ کر کے بھیج دیا جائے گا فسٹ مینٹلس میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا اور اگر نہیں آئی سمجھ تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں بول سکتے ہیں آپ نہ رکھے گا خیال ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا ہے ہر بچہ جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے کم از کم ایک مرتبہ اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرے گا اور اس کے ساتھ ہی دیجئے اپنے مذبان کو اجازت ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت اللہ نگے بان